تبدیلی سرکار کا نیا وار گریب ہوں گے آج سے شکار ریلوے کے قرائےوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا لاہور سے کراچی جانے والی گرین لائن ایسی بزنس کے قرائے میں پانچ سو کا اضافہ نیا قرائے پانچ ہزار چار سو پیچاس ہو گیا نیا قرائے نامہ جاری ریلوے کو سالانہ دو ارب تین کروڑ کی اضافی آمدنی متواقے کس ٹرین کے قرائے میں کتنا اضافہ ہوا ہے جانتے ہیں رانا فات سے رانا فات بتائے گا کتنا اضافہ کر دیا گیا ہے قرائے میں آج بلکل میں غریبوں کے لیے جو ہے وہ آج ایک اور مہنگائی بم جو ہے وہ پھوڑ دیا گیا حکومت کی جانب سے ریلوے کی آج تمام ٹرینوں میں جو ہے وہ قرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ قرائے میں اضافہ جو ہے وہ دس سے انیس فیصد تک کیا گیا ہے اگر بتاتا چلو کہ ٹرینیں کون کون سی ہیں اور ان میں کتنا کتنا اضافہ ہوئے اس میں کراچی جانے والی گرین لائن جو اس کا ایسی بزنس کلاس ہے اس میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کی نئی ٹکٹ جو ہے وہ پانچ ہزار چار سو پچاس روپے کی فروغ کی جاری ہے اسی طرح لاہور سے کراچی جانے والی ایکسپریس جو ہے وہ کراچی ایکسپریس اس کے قرائوں میں بھی جو ہے وہ پانچ سو روپے تک اضافہ ہوا ہے جبکہ اس کے ایکانومی کلاس میں ایک سو ستر روپے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ کراچی جانے والی مختلف ٹرینیں جن میں عوام ایکسپریس ہے خیبر میل ہے آہ علامہ اقبال ایکسپریس ہے ان تمام کی طرح ہم ٹرینوں کے آہ جو ہے وہ ایسی پارلر کے قرائےوں میں چھ سو ساٹھ روپے تک اضافہ ہوا ہے ان کی نئی ٹکٹ جو ہے وہ پانچ ہزار چھ سو ستر روپے آہ مقرر کی گئی ہے آہ لاہور سے ملتان جانے والی موسی پاک ملتان ایکسپریس آہ اور اس کے جو ہے وہ ایسی پارلر کے قرائےوں میں ساٹھ روپے اضافہ کیا گیا ہے آٹھ سو بیس روپے جو ہے وہ اس کی نئی ٹکٹ ہے آہ جبکہ اگر بات کی جائے لاہور سے دیگر شہروں میں جیسا ہے جیسے نارو والد سیال کوٹ فیصلہ باد اور جو ہے وہ اکارا سمیت دیگر جو قریبی شہر ہیں آہ ان شہروں میں جانے کے لیے جو ٹکٹ مقرر کی گئی ہے اس پر جو ہے وہ بیس سے تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے اس اضافے کو مصرد کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے کہ ریلوے کو اس سے کتنی آمدن ہوگی تو ریلوے کو اس سے سالانہ آمدن جو ہے وہ دو ارب تین کروڑ روپے سے زائد کی آمدن جو ہے وہ متوقع ہے آہ شہریوں کی جانب سے اس اضافے کو مصرد کیا گیا ہے شینیوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس پر اس طرح کا اضافہ جو ہے وہ غیر ضروری تھا حکومت کو چاہیے کہ اس اضافے کو جو ہے وہ واپس لے اور اگر اضافہ کرنا ضروری تھا تو کم کیا جاتا سو دو سو روپے تک جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا مگر حکومت نے ایک ہی دم جو ہے وہ پانچ سو سے چھ سو اسی روپے تک اضافہ کیا ہے جو لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینے ہیں اسی طرح جو پسنجر ٹرینے ہیں جو یہاں سے قریبی شہروں میں جاتی ہیں جیسے فیصلہ باد ہے سیال کوٹ اکارا جو ہے وہ ان تمام ٹرینوں پر جو ہے وہ ان بی بی جو ہے وہ بیس سے تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا انگل آپ بتائیے گا کہ بھئی آپ بتائیے گا کہ اس اضافے کو کیا کہیں گے آپ کہ کتنا زیادہ اضافہ ہے بہت زیادہ ہے گریب آدمی کے لیے یہ نانقصان ہے یہ کمز کامے انہوں لوگوں نے زیادہ کرنا ہی تھا لیکن اب نہیں انہیں بہت زیادہ کرایا کر دی ہے بہت گریب آدمی کا نقصان ہے یہ جڑا والا ہے شورکوٹ ہے نارو والا ہے ان کے لیے گریب آدمی پسنجر ہیں ان کے لیے بہت کام ہونا چاہیے اور سلط ہونا چاہیے ٹرین کے اندر پانی نہیں ہوتا سافر ٹرین نہیں ہوتی کچرا ہوتا ہے اور دو تین بوگی لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ پسنجر کے لیے نقصان جا رہا ہے ٹرین ایک ایک پاکستان کے اندر ایک یہی ایک گریب آدمی کے لیے سہولت ہے اور یہی سہولت بہت نقصان کے لیے جا رہی ہے اور ماری دعا ہے انشاءاللہ ان کو اللہ پاک دہت دے اور گریب آدمی کے لیے اچھا یہ سوچیں آپ نے شہریوں کی بات سنیے مسافر ہیں جو مختلف شہروں میں جانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریلوی انتظامیہ کی جانب سے سہولت فراہم کوئی نہیں کی جا رہی بہت شکریہ رانا فہد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب کو یہاں بتاتے چلے مسافروں نے ریلوی کے قرائوں میں اضافے کو مصرد کرتے ہوئے قرائے کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں